ایک 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 بہران سے بچ سکتی ہے تو آئیے ہم جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات پاکستان کی فارماسیوٹیکل مینفیکشن انڈسٹریز ان کی ایک اسوسییشن ہے پاکستان فارماسیوٹیکل مینفیکشن اسوسییشن وہ آج کل مسلسل خبارات میں اشتہارات دے رہی ہیں کہ ان کے را میٹیریل کے سٹاک جو ہیں وہ پورس میں پھسے ہوئے ہیں اور یہ را میٹیریل بہت ساری میڈیسنز بنانے میں استعمال ہوگا جس سے آنے والے وقت میں اگر ان کو ایشو کو نہ ریزولف کیا گیا اور پورس سے وہ سٹاک کلیر نہ کروایا گیا تو مینفیکشن انڈسٹریز مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو پورا نہ کر سکے گی اور میڈیسن کی بروقت مینفیکشن نہیں ہو سکے گی جس سے بہت سارے مریض جو ہیں ان کو بروقت عدویات نہیں مل سکیں گی اور مارکیٹ میں عدویات کی شورٹیج ہو جائے گی اور اس شورٹیج کی وجہ سے قیمتوں کا بہران بھی جنم لے سکتا ہے اور بیماریوں کے بڑھنے ہی کب اور جہان بھی جنم لے سکتا ہے اور بیماری کے وجہ سے فردر کمپیلکیشنز اور ڈرک کا انٹرینڈری انکریز ہو سکتا ہے اب بیسکلی یہ راہ میٹیریل ہوتے کیا ہیں اور یہ پورس میں کیوں بھسے ہوئے ہیں اب اس کے بارے میں جانتے ہیں راہ میٹیریل انیشل پروڈٹس ہیں جن سے فائنل پروڈٹس تیار ہوگی جسے فائنل ٹیبلٹ فائنل انجیکشن فائنل میڈیسن بنتی ہے راہ میٹیریل ایکٹیو بھی ہو سکتے ہیں انیکٹیو بھی ہو سکتے ہیں انیکٹیو راہ میٹیریل جو ہیں وہ ڈرک کی جو دوسری کریکٹریسٹک سے ان کو امپروو رکھتی ہے اور جو ایکٹیو نگریڈنٹ ہے میلنی اسی نجات کے ڈیزیز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے علاقے فضل سے پاتیستان کی جو فائنل ٹیبلٹ انڈسٹری ہے وہ کافی گروہ آپ کر رہی ہے اپنی ملک کی نیلز بھی کافی حد تک پوری کر رہی ہے اور ایکسپورٹ کی طرف بھی کافی حد تک فائنل ٹیبلٹ انڈسٹریز ہماری ایکسپورٹ کو بھی مینجز کر رہی ہیں مگر راہ میٹیریل منفیکٹرنگ میں اب بھی ہم ذرا پیچھے ہیں کہ اب بھی ہم زیادہ راہ میٹیریل امپورٹ کر رہے ہیں اور اس میں امپورٹ کر رہے ہیں مگر کیونکہ چائنہ اور انڈیا ہماری نزدیک پر دوسرا یہاں راہ میٹیریل سستہ بھی ہے لہذا موسٹ آف دا راہ میٹیریل جو ہے وہ چائنہ اور انڈیا سے امپورٹ ہوتا ہے کسٹم دیوٹیز زیادہ ہونے کی وجہ سے امپورٹ کرتے وقت اس کو الیگل وے میں بھی امپورٹ کیا جاتا ہے جیسے کوئی دوسری چیزیں الیگل وے میں بورڈر سے ادھر آتی ہیں تو ان میں کچھ میڈیسن ڈیلیمنٹ پروڈکٹس بھی ہوتی ہیں رامیٹیلز بھی ہوتے ہیں فنش پروڈرز بھی ہوتی ہیں تو الیگل وے میں جب وہ ڈیفرن بورڈرز سے آتی ہیں تو وہ بھی پرابلم کا ریزن بنتی ہے حکومت کو چاہیے کہ امپورٹ ڈیوٹیز زیادہ کم کر دے تاکہ الیگل وے میں زیادہ سے زیادہ منفکچرز جو ہیں وہ اپنی ریکوائیمنٹس رکار پروڈرز کو امپورٹ کر سکیں بجائے سے کہ افغانستان چائنا اور دوسرے راستوں سے الیگل وے میں وہ پروڈکٹس آنسیف ہو کے ہمارے تک پہنچیں جب کوئی بھی فارماسوٹیکل انڈسٹری کوئی پروڈکٹ بنانا چاہتی ہے تو وہ پہلے ڈریپ سے اس کی پروڈر لیتی ہے ڈریپ سے پروڈر لیٹر دیتا ہے اس کی بیس پہ پروڈر لیٹر کو وہ امپورٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اس کی بیس پہ امپورٹ پہ انڈاکومنٹس کو شروع کر کے اپنی امپورٹ پروڈر کو کلیر کرتے ہیں تو اس ماملے میں ڈریپ اور کورنمنٹ کے جو بائی لاب بائی رولز کچھ کنکلکٹس پیدا ہو گئے ہیں جس کی ویسے امپورٹ کا اکسس تمام جو ہے وہ پورٹ پہ بلوک ہو پہ رہ گیا ہے چائنہ سے ہی کوئی سننے میں آئے کوئی تین سو کے پاس کنٹینر سے چائنہ سے بلوک ہیں پھر ڈریک کی اپنی رولز ہیں کہ انہوں نے کیا ریکوائیمنٹ دیکھتے ہوئے کسی پلانٹ کو منفرکشن پلانٹ کو ڈرگ بنانے کے پرمیشن دینی ہے جبکہ موجودہ کرونا سنیریو کی وجہ سے گورنمنٹ کے جو منسٹرز ہیں وہ کے جو منسٹرز ہیں وہ پریس کانفرنزز میں سریعام کہتے ہیں پھیر رہے ہیں کہ ہم یہ پرمیشن دیتے ہیں یہ پرمیشن دیتے ہیں جو چاہے بنا لے یہ بھی دو چاہے بنا لے تو اس کی وجہ سے بھی کچھ پرمیشن کریٹ ہو رہی ہیں فارمسیوٹیک انڈسٹیس کے لیے بھی اور ڈریک کے لیے بھی ہم جیسے حال میں دیکھسا میتھاسون کا لگا لے کر دیکھسا میتھاسون کا پرتا چل ہے کہ اس کے کرونا میں کچھ امرجنسی کیسز میں یوسفل ہو سکتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ یک دو مارک کلیف میں بڑھ گئی ہمارے پاس آرہی ڈریکسا میتھاسون کا اتنا تھانی سٹاک تو اس کے لیے فارمسیوٹیک انڈسٹیس نے ڈریکسا میتھاسون ایمپورٹ کی اور ایمپورٹ کرتے وقت پورٹس پر یہ پرابلم آ رہے ہیں اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری پروڈرز ہیں جو ہیپراتیٹس میں بلڈ پیشن میں کینسر میں اور ہمارے ٹائی فائٹ جو آنے والا سیزن ہے ٹائی فائٹ کا اس میں بہت ساری انفیکشنز میں ڈیسیز میں ڈیفرنٹ ڈریکس پر پورٹس یوز ہوتی ہیں ان کے رامٹیل اپورٹس پر بلوک پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے اسی طرح کلوروکوین ہائیڈروکوین اس کی بھی گورنمنٹ بہت ساری انڈسٹیس کو اور نیو انڈسٹیس دن کا بلڈ اپ کرتی تھی تو اب وہ انہوں نے اپنا سٹاک بلڈ اپ جو ہے وہ مہینے مہینے کا اٹلیس وہ بلڈ اپ کرنا شروع کر دیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی مارکٹ میں میڈیسنز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور سپلائی اس کی ایریمنٹ کافی کام ہے اور ظاہر ہے جب رامٹیل آئے گا تو فردہ پروڈکشن بہت سی بھل ہو سکے گی اور اس پروڈکشن کے ساتھ ہم مارکٹ کی نیٹس کو پورا کر سکیں گے حال ہی میں یہ سانیٹائزر اور ماسک یہ بھی بہت زیادہ ہر کسی کو منانے کی پرمیشن دیا دی گی نوڈ اپت زیادہ مارکٹ پر لوڈ کام ہوا اور مارکٹ ڈیمانڈ پوری ہوئی مگر اگر قوالٹی کے بھی ایشو سامنے آئے نون قوالٹی سانیٹائزر کے ایشو سامنے آئے نون قوالٹی ماسک اس ایشو سامنے سامنے آئے میں بھی فیسٹ ایف گورنمنٹ منسٹرز سی ایفریون پروڈیوز اور مینفکچر ڈیفرنٹ ایکٹیف فنش پروڈکٹ نلائی تیکس ایم ایترسون ہائیڈوکسی کلورکن فارما کا شعبہ بڑا سینسٹیف شعبہ ہے ایفیر میریسن کا ایشو بڑا سینسٹیف ایشو ہوتا ہے تو گورنمنٹ جو منسٹرز ہیں ان کو کیلیفر لینا چاہیے میڈیا میں ٹرکر کے وقت سوچنا چاہیے اور ہر ایشو کو جو ہے وہ ڈرائب سے اور ڈرک ریگولیٹری اٹھارٹی سے جو ہیں وہ لنک کر کے پھر بیان دینے چاہیے کیونکہ ڈرائب کے اپنے کچھ حصول ہیں جن کی بیس پہ کوئی بھی منفرکسنگ کی جا سکتی ہے فارما سینسٹیف پروڈکسی لہذا منسٹرز کو گرزی مردار آنا بیاننا سکتی ہے اس کا نا چاہیے جن چیزوں پہ ڈرائب پرمیشن دے دیتی ہے منفرکسنگ انڈسٹیز کو بنانے کی ریجسٹرشن ان کی ہو جاتی ہے وہ ان کی بیس پیلسی بنانا کے اپنا چیزیں امپورٹ کر لیتے ہیں پھر جب وہ مال پاکستان پہنچ جاتا ہے تو انڈسٹی والے ڈرائب کو دوبارہ لیٹر بیٹ دے اگر ہمارا یہ مال پہنچ چکا ہے تو آپ کا اینلی اس کی پر لیٹر ایشو کر دیں تاکہ ہم اس کو کھلیر کروا لیں ڈرائب والے پھر کسٹم کلیرنس کا سیٹرکیٹ دیکھتے ہیں اور پھر انڈسٹی والے اس کی بیس پہ اپنا سٹاک کھلیر کروا لیتے ہیں اب انہوں نے گورنمنٹ انڈرائب والوں کو روک دیا کہ آپ نے کسٹم کلیرنس کے سیٹرکیٹ ایشو نہیں کرنے this is not your ڈیوٹی رسپانسیبیلٹی اس لیو کسٹم پر کسٹم کلیرنس ایٹرکیٹ کسٹم کلیرنس ایٹرکیٹ نہیں دے گی ہمارا وہ مال پہنچ در سے ریلیز نہیں ہوگا گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ پرلورٹس بنانے کی پرمیشن دے فارماسٹی کے لئے انڈسٹیز کو مگر بھی رولز اور ایشوٹ کے ریلیوانٹ بھی جو درائب کے آرہی پروسیجر چل رہے ہیں انہی کو فالو کی جائے جب تک آپ کی آپس میں میرچر کوئی نیو کنسرنسیس ڈیویلپ نہیں ہو جاتے تو قائنلی اس ایشو کو اس وقت تک ریزولڈ کیا جائے اور ایسے ہی کام کو چلنے دیا جائے جب تک آپ کی میرچر کنسرنسیس بلکہ کوئی نیا پروسیجر ڈیویلپ نہیں ہو جاتا اب یہ گرمیوں میں ٹائپر کے ایشو بھی سامنے آ رہے ہیں اور وہ بھی کورونا کے ساتھ مکس اپوڑ رہے ہیں بروقت ایکشن لے بروقت اقدامات کرے تاکہ عوام جو ہے وہ مستقبل میں دوسرے کئی مسائل سے بس سکے ورنہ دوسرے ایشو کی طرح یہ ایشو پہ بھی عوام پھر بھوکت رہوں گے اور گورنمنٹ سوچ رہی ہوگی کہ کاش ہم وقت پہ یہ چیز مینج کر دیں موسیقی موسیقی موسیقی